اچھا جی تو آج ہم ایکسل کے سب سے امیزنگ ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہلاتا ہے ڈیٹا انٹری ٹھیک ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہماری کافی ساری کنفیوزن ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیٹا انٹری ایکچول میں ہے کیا کیونکہ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کافی ساری جوپس آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیٹا انٹری ایکچول میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کمپلیٹ پیسنگ انفرمیشن دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ بغیر سکپ کیے ہوئے اور سے دیکھیں گے تو آپ ڈیٹا انٹری کا تمام کام سیکھ پائیں گے ٹھیک ہے تو بجائے ٹائم ضائع کرنے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریویسٹ کروں گا کہ آپ نے دو کام کرنا ایک ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا سیکنڈ آپ نے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو چلے جیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹا انٹری کے بارے بتاتے ہیں ڈیٹا انٹری ایک چل میں ہوتا کیا ہے ڈیٹا انٹری جسے میرے پاس یہ ایک ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی ایرگنیزیشن کا ڈیٹا ہو سکتا ہے ایپلائیڈ ڈیٹا ہے یہ تو ڈیٹا انٹری جو میں ہمیں دیا کیا جاتا ہے کہا کیا جاتا ہے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس طرح کا ڈیٹا دیا جاتا ہے جو پی ڈی ایپ فارمیٹ میں ہوتا ہے یا وہ کسی بھی ہارٹ کوپی کی فارم میں ہو سکتا ہے اور ہمیں وہ ایک سل میں انٹر کرنے کو کہا جاتا ہے یہی ڈیٹا انٹری کے لاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بہت آسان میں آپ کو اس کے طریقے بتاؤں گا کس طرح سے ڈیٹا انٹری کرتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جیسے یہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے آپ یہ شیٹ دیکھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگ اس کی سب ہیڈنگ یہ مین ہیڈنگ کلاتی ہے یہ سب ہیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا ہے اس کو کس طرح سے میڈ آلائن کیا ہوا ہے یا آپ سائیڈ آلائن کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں میں ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک شیٹ پہ آ جاتا ہوں جیسے میں نے یہ شیٹ لے لی ٹھیک ہے یہ شیٹ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے سوری میں اس شیٹ پہ آ جاتا ہوں یہ ایک بلینک شیٹ ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہمیں ایک ڈیٹا دیا گیا ہے ایمپلائیڈ ڈیٹا دیا گیا ہے وہ ہمیں انٹر کرنا ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ہم نے یہ دو روز چھوڑ دینی ہے مین ہیڈنگ کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہماری سب ہیڈنگ کیا ہو سکتی ہے جیسے وہ ہے ہمارے پاس ایمپلائی کا ڈیٹا ہمیں فل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایمپلائی آئی ڈی اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں آئی ڈی نمبر ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کو ٹیپ دبا کے کرسر کو آگے جلے جاتا ہوں آپ نے ماؤس کی مدد سے نہیں کرنا یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے آپ نے ٹیپ سے آگے بڑھنا ہے ٹیپ کا وٹن دبا کے ٹھیک ہے اب میں ٹیپ کا وٹن دبا کے میں آگے بڑھ گیا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئی ڈی نمبر کے علاوہ ہوتا ہے نیم ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے انٹر کرنا ہے اس کا جنڈر جو ایمپلائی ہے اس کا جنڈر کیا ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے پھر میں نے ٹیپ پریس کیا اب میں اس کی ایج لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری سب ہیڈنگ کے لاتی ہے تمام جو اس طرح کی معلومات ہوتی ہے سب ہیڈنگ کے لاتی ہے ایج کے علاوہ ہمیں اس کا یہ کہا جا سکتا ہے جسے ڈیڈ آف جوائننگ کی اس کی انٹر کرنی ہے میں تو یہ میں نے ڈیڈ آف جوائننگ کی بھی سب ہیڈنگ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے ڈیڈ آف جوائننگ اور پاکی مزید کچھ بھی معلومات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم سمپل چلیں اتنا ہی کر لیتے ہیں تو اچھا آپ یہاں ایک چیز اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ڈیڈ آف جوائننگ جو ہے یہ ایک سیل سے دوسری سیل کی طرف جا رہا ہے اور اگر میں اس میں مزید کچھ انٹر کروں گا جیسے میں کانٹیک نمبر انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ آدھا کٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے کانٹیک نمبر انٹر کیا ہے میں ٹیپ کر گیا کے بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیڈ آف جوائنی یہاں سے کٹ چکا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ کرسر لاکے یہاں رکھ کے ڈبل ٹیپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹک بائیٹ بیفارڈ اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ اس پہ سیل کو سیٹ کر لیتا ہے یہاں بھی ہمیں تھوڑا ایشو آ رہا ہے تو میں اس کو بھی ڈبل ٹیپ کر کے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہماری کلاد کی ہے سب ہیٹنگ ٹھیک ہے تو اگر یہ ہماری سب ہیٹنگ ہے تو میں اس کو پورا سیلک کر کے سب ہیٹنگ کو اپنے میں اس کو کر دیتا ہوں بولٹہ کے تھوڑا سا یہ یونیکح لگے باقی ڈیٹا سے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو بولٹ کر دیا اور اگر آپ چاہیں تو اسکے فنٹ سے اس کو تھوڑا بڑا بھی سیکتے ہیں یہ بھی گیارہ سیٹ تھا میں نے اس کو بارہ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں میں پھر وہ ایشو آ رہا ہے تو میں اس کو ڈبل ٹپ کر کے اس کو دوبارہ سیٹ کر لیتا ہوں جتنی اس کی ریپائرمنٹ ہے اچھا یہ سیٹ ہو گیا یہ ہماری ہو گئی سب ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے بعد جو آتا ہے ایک مین ہیڈنگ جو سب سے امپورٹنٹ ٹھنگ ہے ڈیٹا انٹری میں وہ آپ کی مین ہیڈنگ ہوتی ہے آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلیٹڈ ہے امپلائی ڈیٹا ہمیں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے لئے آپ نے اس طرح سے یہ تمام رو جو آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے سیلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ یہاں آئیں گے یہ مرزن سینٹر لکھا ہوا ہے آپ اس پہ پریس کریں گے تو یہ تمام سیل جو ہے یہ ون سیل بن گئے ہیں یہ مرزن سینٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب مرزن سینٹر کے بعد میں اس میں آ جاتا ہوں اور اس میں یہ ہمارا امپلائی ڈیٹا ہم ایٹ کرنے والے ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں امپلائی ڈیٹا ٹھیک ہے یہ میں نے امپلائی ڈیٹا ٹائپ کر دیا اچھا تو یہ امپلائی ڈیٹا تھوڑا یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے تو یہ یونیک بھی لگنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کا فنڈ سائز سب سے پہلے بولڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بولڈ ہو گیا اب اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کا سٹائل چینز کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جیسے مجھے یہاں کچھ اور سٹائل مجھے یہ سٹائل پسند ہے ایریل بلیک تو میں اس کو ایریل بلیک سٹائل میں کر دیتا ہوں سیکنڈ ٹھیک جو آپ نے کرنی ہے تو وہ ہے کلر ٹھیک ہے ہم نے یہاں ہم یہاں کلر فل کر سکتے ہیں جو کلر ہمیں چلگتا ہے جسے میں اس میں کر لیتا ہوں یہ گرین کلر ہاف گرین ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں میں نے کر دیا ہے اور جو فنٹ کا کلر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے وائٹ ٹھیک ہے وائٹ آلڈی سیلیکٹ ہوا اس لئے بس میں نے اس پہ کلک کیا تو وہ ہو گیا ورنہ آدھر وائز آپ یہاں سے وائٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اب جو ہماری سب ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ پہ ہم آ جاتے ہیں اس کو بھی میں نے اس طرح سے سیلیکٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں کلر کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے ٹھیک ہے لیکن اس کو میں گرین کلر نہیں کروں گا اس کو میں کوئی اور کلر کر دیتا ہوں جسے میں نے یہ یلو کلر کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جو تیسری ایک اور چیز آتی ہے ڈیٹا انٹری میں آپ کو جتنی ڈیٹا انٹری کرنی ہے آپ نے وہ ایریا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایریا سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے ایریا میں نے سیلیکٹ کیا ہے آپ نے اس کو بورڈر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں بورڈر کا یہ اپشن ہے یہاں میں آیا یہ میں نے ایرو ڈاؤن کیا یہاں میں نے کر دیا آل بورڈر سیلیکٹ ٹھیک ہے اب یہ اس پہ آپ دیکھیں سارے بورڈر آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب تقریباً مین ہیڈنگ سب ہیڈنگ کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ہمیں زورت ہوتی ہے فارم کی ٹھیک ہے وہ ہمیں انیبل کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے کام کو بہت آسان بنا دیتا ہے پورٹ ایبل بنا دیتا ہے اور اب جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل کام کرنے والے ہیں آپ ڈیٹا انٹری کے ایکسپرٹ ہیں تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ نے اوپر یہاں پہ آنا ہے یہ کلاتا ہے کسٹمائز کوئی ایکسس ٹول بار ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ نے آنا ہے مور کمانڈ پہ ٹھیک ہے مور کمانڈ پہ آپ نے کلک کیا یہاں آپ کو نظر آئے گا پاپولر کمانڈ پاپولر کمانڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ سلیک کرنا ہے پاپولر کمانڈ پہ آپ نے سلیک کرنا ہے آل کمانڈ ٹھیک ہے آل کمانڈ جب آپ سلیک کر لیں گے تو یہاں سے آپ کو ملے گا فارم ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہ سکرول ڈاؤن کریں اور نیچے آجائیں F میں ٹھیک ہے F میں آپ کو ملے گا فارم میں نیچے آرہا ہوں D آیا ہے E اب I think F شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے F جیسے ہی شروع ہو آیا ہے یہاں آپ دیکھیں یہ فارم اور 3 ڈوڈ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایڈ کر دینا یہ ہے ایڈ کا اپشن ٹھیک ہے میں نے اس کو ایڈ کر دیا میں نے already ایڈ کیا ہوا اس لیے وہ already it بتا رہا ہے تو okay کر لیتا ہوں میں اور اس کو okay کر دیا میں نے جب یہ add ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس یہاں form آ جائے گا اب یہ form یہاں select کرنے سے پہلا آپ نے اس کو یہ data دینا ہے یہ والا subheading کا آپ نے اس کو یہ data آپ نے select کیا اور آپ نے اس پر click کر دیا یہ آپ کو اس طرح سے آئے گا آپ نے اس کو okay کر دینا ہے اب یہ تمام information ایک sheet بن کے آگئی یہ دیکھیں id number name gender age date of joining contact number etc اب میں اس کو id number دیتا ہوں جیسے id number کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دوسری id number name میں دے دیتا ہوں اس کو ویرات اور gender ویرات کا ہوگا mel obviously اور اس کو میں اچھا آپ نے ماؤس سے نہیں کرنا آپ نے tape سے ہی کرنا ہے tape دبایا میں دوسرے blank میں آ گیا پیج میں کر دیتا ہوں ویرات کی 32 اور اس کو میں نے tape کر کے date of joining ویرات نے join کب کیا ہے تو وہ تو مجھے دیا گیا ہوگا hard copy پہ میں آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں 23 2022 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے tape press کیا اب اس کی contact information کچھ بھی ہو سکتی ہے میں نے اچھا جسے یہ فارم کیا آپ نے یہ سب اب دو طریقے یا آپ یہ new press کریں گے تب بھی یہ دیکھیں یہ سارا enter ہو گیا ہے یا آپ enter بھی press کریں گے تو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جسے دوسرا data ہے ہمارے پاس وہ ہے عرفان کا تو میں نے عرفان لکھا میں نے tape press کیا اور سوری یہاں ID نمبر آئے گا میں یہاں ID نمبر ڈال دیتا ہوں پھر میں tape کرتا ہوں یہ ہے عرفان صاحب ٹھیک ہے اور اس کی gender mail کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی age میں کر دیتا ہوں 32 یا 33 کر دیتے ہیں اس کے علاوہ date of joining اس کی ہم کوئی سی بھی select کر لی ہم نے 2021 ٹھیک ہے اچھا اب contact information کچھ بھی ہو سکتی ہے انٹر کیا میں نے تو یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے تمام ڈیٹا ہم نے انٹر کرنا ہے جب تمام ڈیٹا انٹر ہو جاتا ہے تو ہمیں جو یہاں ایک اور چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان cells کی alignment ٹھیک ہے یہ cells میں ہمیں یہ کہاں چاہیے جسے name جو ہے mid میں چاہیے side alignment ہمیں چاہیے left right چاہیے کس طرح سے چاہیے تو یہ سب کرنے کا بھی ایک اچھا اس کو میں close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب مجھے id number جو ہے مجھے چاہیے ہیں میں تمام self select کر دیتا ہوں مجھے id number جو ہے وہ چاہیے مجھے align left ٹھیک ہے تو میں اس کو left کر دیتا ہوں اسی طرح اگر یہ ہے name ہے یہ مجھے اس کو بھی میں left کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ already left ہے یہ بھی یہ right پہ ہیں تو میں اس کو بھی left کر دیتا ہوں اس طرح سے اگر آپ کو مطلب mid میں چاہیے left چاہیے تو یہ آپ کا ہوتا آپ select کر کے یہاں سے یہ align left ہے یہ center ہے یہاں یہ middle کا ہوتا ہے ٹھیک ہے middle align کے لئے اس طرح سے آپ اس کو align کر سکتے ہیں تو فارم کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہے اس طرح سے آپ یہ کریں گے تو آپ جسے آپ نے پورا entry کر دیا آپ نے یہ تمام entry ہو گئی اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں اب آپ مزید یہاں جسے آپ کو ایک دو دن بعد مزید کچھ data دیا گیا وہ enter کرنا ہے لیکن آپ یہ پورا page fill ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ جب scroll down کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تو آپ کی heading وہ چھپ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پھر نظر نہیں آ رہا تھا پھر جب آپ یہاں entry یہاں کر رہے ہیں ایک بندے کی entry ہے تو آپ کو یاد نہیں رہی تھا id number کہاں ڈالا نیم وغیرہ تو آپ پھر بار بار اس طرح سے scroll up کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ freeze کیسے کرتے ہیں heading کو heading کو freeze کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں تک آپ نے freeze کرنا اس کے نیچے آپ نے یہاں پہ click کر کے select کر دیا area آپ نے آنا ہوتا ہے view پہ یہاں view پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک option آتا ہے freeze pens کا freeze pens کو آپ نے select کیا اور اس کو ok کر دیا اب یہ freeze ہو گئی ہماری heading اب اگر ہم نیچے آئیں گے تو یہ ہماری heading freeze ہو گئی ہے وہ نیچے نہیں آئی ہے اب جتنا بھی ہم نیچے جانا چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں heading ہماری concentrate رہے گی یہ ایک بہت اچھا option ہوتا ہے جو آپ کو رکھنا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیزوں میں data entry سے related آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میں data entry میں نے کر دی اب boss کو میں نے بھیجنی تو boss کو بھیجنے سے پہلے میں cross check کروں گا cross check کرنا ہے سب سے جو ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی double تو میں نے entry نہیں کر دی کوئی ایک نام میں نے double entry تو نہیں کر دیا تو یہ ہمیں check کرنا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے تو اس کا بھی میں آپ کو بہت آسان طریقے بتا دیتا ہوں کہ ہم چیک کریں گے جیسے name تو یہ name میں نے تمام سارے میں نے select کر دیا یہ name میں نے select کیا میں duplicate check کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ میں نے duplicate entry تو نہیں کر دیا میں نے select کیا ہے آپ نے آنا ہوتا ہے conditional formatting میں کنڈیشنل formatting میں highlight سے آپ آتے ہیں duplicate values اس طرح کے پاس آتا ہے یہ آپ شاہد ہمارے بعد duplicate ہے گینگولی ہمارے بعد duplicate ہے تو اس نے مجھے show کر دیا پھر ہمیں آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ دو نام کے لوگ ہمارے پاس ہیں ان کا باقی data مختلف ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں میں نے data duplicate لکھا ہے میری غلطی miss stroke تو میں delete کر دوں گا ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ کو add کر دوں یہ آپ کی تقریبان basic جو complete ہو چکی ہے ایک اور چیز آپ جیسے آپ کو data دیا گیا ہے یہ data ہے آپ کے پاس اور یہ horizontal میں ہے اور boss آپ کہتے ہیں کہ نہیں horizontal میں نہیں چاہیئے مجھے vertical میں چاہیئے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو vertical میں لکھنا شروع کر دیں گے لگن اس کا میں بہت آسان trick میں بتانے والا ہوں اس کو کرنا گیا ہے آپ نے simple اس data کو اس طرح سے select کرنا ہوتا ہے جو آپ کو vertical میں کرنا ہے ٹھیک ہے میں پورا data select کر دیا ہے data select کرنے کے بعد آپ آجائیں copy پہ ٹھیک ہے آپ نے copy select کیا آپ کو copy ہوگی آپ نے کسی بھی sell پہ click کر کے best option پہ آنا best option پہ آکھ آپ best special select کرنا ہوتا ہے پہ special select کیا اب یہاں آنا ہے transpose پہ آپ نے ٹرانس پہ میں klik کیا ہے ٹھیک میں ok کر دیا اب جیسے میں ok کیا دیکھیں یہ سارا data vertical میں آگیا ہے باقی اس data کو delete کر دوں گا یہ بھی excel کی اچھی trick ہے یہ آپ کی data entry میں کام آئی گی تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ like and subscribe ضرور کیجئے گا میں accessories related short tricks and tips and tricks کی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں جسے آپ کو بہت مدد ملے گی اپنے کام میں